پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاولی تھانوی رحم اللہ تعالی کے جلیل قدر خلفہ میں سے ہیں اور شیر و سخن کا عجیب ذوق اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا لہذا یہ انہوں نے جو اشار جمع کیے ہیں یہ اشار جذبیہ گوہ ہے کہ ایک مجذوب اور ایک سالک جو تصور سلوک کے راستے پر چل پڑا ہے اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لئے چل نکلا ہے یہ گوہ ہے کہ اس کی جذبات ہیں اس کی وہ کیفیات ہیں جس کو مختلف جو احوال اس پر تاری ہوتے ہیں ان احوال کو انہوں نے اشار کی شکل میں پیش کیا ہے اشار جذبیہ فرماتے ہیں برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم دیکھیں گے جب ہی نقل محبت میں سمر ہم دل اور جگر کو خون جب برسائیں گے اب کوئی سمرہ ملے گا مطلب ہے اس میدان محبت میں ہم جب محنت کریں گے وہی والی بات ہے کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے مشکلیں عاشق ہیں بس قبل از دیوان کی چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر بسرور ہے تو یہ وہ سالک اور مذہب جو خدا کو ڈھونڈنے نکلا ہے اس کی یہ حالات اور کیفیات فرماتے ہیں برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم دیکھیں گے جب ہی نقل محبت میں سمر ہم اٹھے ہیں سنانے کے لیے درد جگر ہم ہوتی ہے بھی بز میں سخندر ہم و بر ہم رکھتے ہی نہیں اہمیں اب کوئی اثر ہم رکھتے نہیں اہمیں اب کوئی اثر ہم کر دیتے تھے دنیاوں کو کبھی زیر و زبر ہم کبھی یہ حالت تھی اور یہ حالت ہو گئی ہے سالک ہیں مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم سالک ہیں مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم جانا تو کدھر ہم کوہ جاتے ہیں کدھر ہم ایک سالک ہوتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلتا ہے اللہ کے راستے پہ ایک جو مجذوب ہوتا ہے جس کو اللہ خود اپنی طرف جذب کرتا ہے جیسے مقاناتیز لوہے کو کھینجتا ہے ایسے اللہ اپنے اس کو اپنی طرف جذب کرتا ہے تو سالک خود اللہ کے طرف جاتا ہے اور مجذوب ہوتا ہے جس کو اللہ خود اپنی طرف کھینجتا ہے تو گویا کہ یہ دونوں کیفیات جو انہوں نے جمع کی ہیں کہ سالک ہیں مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم ہم خود تو چلے ہیں اللہ کو ڈھوننے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں اپنی یہ محبت کے مقنطی سے کھینچنا شروع کر دیا ہے لہذا کہ ہمارے چلنے کی قدر اللہ نے کر لی ہے سالک ہم اگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم جانا تو کدھر ہم کوئے جاتے ہیں کدھر ہم آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم کیا پھوڑ لے آنکھیں ہی اب اے حسن نظر ہم یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے وہ حسن ہی ہر طرح نظر آتا ہے آسمانوں کی بلندیاں دیکھیں زمینوں کی حسنتیں دیکھیں دریاؤں کے روانیاں آپ شوروں کو حسن دیکھیں پرندوں کے چہہ چہہٹ اور فصلوں کی رہ لہاڑ دیکھیں ہر طرح اللہ تبارک و تعالی ہی کا حسن اور اس کا نظارہ دکھائی دیتا ہے آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم کیا پھوڑ لے آنکھیں ہی اب اے حسن نظر ہم کوشش ہے کہ راحت میں کریں عمر بسر ہم کوشش ہے کہ راحت میں کریں عمر بسر ہم لو دیکھتے ہیں خواب میں ایک خواب دیگر ہم اللہ اکبر کوشش ہے ہم جائے راحت میں زندگی گزاریں کہا پھوڑ یہ کیا یہ تمنا ہے کہ خواب میں خواب دیکھتے ہو بھائی یہ دنیا کے اندر رہ کے رات نہیں راحت جنت میں ہیں دنیا میں مشقت و مجہد ہیں کہ خدا کو ڈھونڈنے کا راستہ ہی ہے اور وہاں جنتیں خدا کو مل جانے کا مقام ہے مل جانے پر راحتیں ملتی ہیں ڈھونڈنے میں تو تلاش میں تو مشقتیں ہیں اس لئے اپنے آپ کو گیا کہ بلیم دیتے ہیں کوشش ہے کہ راحت میں کریں عمر بسر ہم لو دیکھتے ہیں خواب میں ایک خواب دیکھر ہم نا چیز ہے نا چیز ہے پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم نا چیز ہے پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم ہم ہیں تو نا چیز ہے کہ پھر بھی بڑی چیز ہیں اور بڑی چیز اس معنی میں ہیں ہم ایک بہت بڑی ذات کی خبر دے رہے ہیں اس کا پتہ دے رہے ہیں کہ اس ذات کو پالو وہ ہستی ہے مطلق کی سب کچھ ہے اس کے راہ کی طرف بڑھ چلو اس لئے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی چیز اس لئے ہیں ایک بڑی ذات کی خبر دیتے ہیں نا چیز ہیں پھر بھی ہیں پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم نا چیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں کسی ہستی ہے مطلق کی خبر ہم رکھنے کو تو رکھتے ہیں گوتاب نظر ہم یہ بھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھے نہ اوڈر ہم رکھنے کو تو رکھتے ہیں اپنی نظروں کو جو ہے جھکا لینا چھپا لینا ہٹا لینے کہ تاب تو ہے لیکن یہ بھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھے نہ اوڈر ہم اللہ تبارک و تعالی حسن جمال اس کی قدر و شان کی در نگاہ نہ اٹھائیں یہ کیسے ممکن ہے رکھنے کو تو رکھتے ہیں گوتابِ نظر ہم یہ بھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھیں سو بار سو بار گرے کھا کے تیرے تیرے نظر ہم سو بار گرے سو بار گرے کھا کے تیرے تیرے نظر ہم ہر بار پھر اٹھ اٹھ کی ہوا سینہ سوپر ہم کہا کہ رب کائنات کی تیرے محبت جب پڑے تو عشق و مستیم ہم گرے گر گر کے اٹھے گر گر کے اٹھے لیکن بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ماشوق کی طرف سے محبوب کی طرف سے جب آدائیں آتی ہیں نازو نخرے آتے ہیں تو ذہر عاشق کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس محبوب کی طرف سے اس کی جب نازو نخرے آتے ہیں فرمایا کہ ہم جیہ وہ گرتے ہیں سو بار گرے کھا کے تیرے تیرے نظر ہم ہر بار پھر اٹھ اٹھ کے ہوئے پھر اٹھ اٹھ کے ہوئے سینہ سپر ہم ہر بار اٹھ کے پھر ہم سینہ سپر ہوتے ہیں لیکن تیرے تیرے نظر کی تاب مشکل ہے کچھ اس کے سوا کہنا سکے تاب اے سرہم کچھ اس کے سوا کہنا سکے تاب اے سرہم ٹھہرو کبھی رکھتے ہیں کہا کہ صبح ہو گئی ساری رات خدا سے کے سامنے جھکتے رہے گرتے رہے تڑپتے رہے اور صبح تک کچھ بھی نہیں کہہ سکے جب صبح ہوئی ظاہرہ کے رات کے ہندیروں میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے پیاروں کو حل میں مستغفرن فاغفر لہو ہے کو تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اقصر بخشت ہوں حل میں مسترجق فارزقہ ہو ہے کو تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں حل میں مبتل فاؤافیہ ہو ہے کو تم میں سے آفیت کسی میں چیز مسئیبت مبتلہ میں اس کو آفیت دے دوں اللہ قضاء اللہ قضاء اس لئے رات کے ہندیروں میں ہم ان سے مناجات کر رہے ہیں تو کوئی کہ مذہب یہ کہتے ہیں ہم رات میں کچھ بھی نہیں کہہ سکے اسی ہدیڑ بھن میں گزر گیا وقت سجدوں میں کبھی ذکر میں کبھی تڑپ میں یہاں تک کہ صبح ہو گئی جیسے صبح ہوئی ظاہر ہے وہ اجلال اٹھ جاتا ہے اب وہ انوارات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں دن کا صبح شروع ہوا تو فرمایا کہ صبح جب ہوئی ہم نے کہا کہ بس اتنے ہی کہہ سکے کہ ایک اور عرضی ہماری باقی ہے اور عرضی کہہ نہ سکے کچھ اس کے سوا 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 کہہ نہ سکے بھی رکھتے ہیں کہ عرضی تک رہاں پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرام پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرام سایہ کی طرح ساتھ ہیں جب سایہ کی طرح ساتھ ہیں جاتے ہیں جدر ہم دنیا میں بلائیں ہی بلائیں ہیں کہ نفس و شیطان کی بلائیں کہ انسو جن کی بلائیں اور ہر طرف سے ہمیں نوشتی اور اپنے منزل تک پہنچنے ہی جیتی اور یہ سایہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرم سایہ کی طرح ساتھ ہیں جاتے ہیں جدر ہم کچھ ہو گئے ایسے کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ در ہم کچھ ہو گئے ایسے وابستہ در ہم گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھر ہم تیرے در کے ساتھ ایسے کچھ وابستہ ہو گئے ہم اپنا گھر چھوڑ کے تیرے کوچے کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے ہیں کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ درہم گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے گو گرم بس یہ اعتقاب میں بیٹھنے والا محتقی اسی شان سے بیٹھتا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے خدا کے در پہ آ جاتا ہے اور خدا کے در کو اپنا گھر سمجھ بیٹھتا ہے شبر اس میں گزارتا ہے پورے دس دن میں بیٹھا ہے تو گوہ ہے کہ وہی کیفیت ہے کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ درہم گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے گو گرم جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم خطروں میں بھی گز جاتے تھے بے خوف و خطر ہم اسی ایک ذات پہ جب اسی ایک ذات پہ ہماری نگاہ ہوتی تھی ہم توقع اعتماد کی اس شان میں تھے تو پھر خطروں میں بھی گز جاتے تھے بے خوف و خطر لیکن آج گوہ ہے کہ ہماری وہ کیفیات نہیں رہی جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم خطروں میں بھی گز جاتے تھے بے خوف و خطر ہم سونے نہیں دیں گے تمہیں ابتاب اے سر ہم سونے نہیں دیں گے تمہیں ابتاب اے سر ہم شبہ جدائی کی نکالیں گے قصر ہم کوئی کہ اب رات مل گئی ہے دن کا صبح چٹا رات کہاں دیر آیا جس کی انتظار اور یہ ہے کہ ہمیں آج کے خدا کرتے ہیں اب جو صبح تک اب سونے نہیں دیں گے مطلب یہ نفس و شیطہ نے جو ہمیں دور تجھ سے کر رکھا تھا اے رب کریم اب ہم یہ نفس کو جب سونے نہیں دیں گے اور ہم تجھ سے جب گفت کو نکال کریں گے اور شبہ جدائی کی نکالیں گے قصر ہم سونے نہیں دیں گے تمہیں ابتاب اے سر ہم شبہ جدائی کی نکالیں گے قصر ہم مجذوب ہے تیہ جذب سے کر لیں گے سفر ہم مجذوب ہیں تیہ جذب سے کر لیں گے سفر ہم رہبر ہمیں درکار نہ محتاج اے خزر ہم ہم تو مجذوب ہیں تو نے خود ہمیں اپنی طرح جذب کر رکھا ہے ہمیں نہ کوئی رہبر چاہیے نہ خضر چاہیے آپ خود ہی جب مکنہ تیس کی طرح ہمیں اپنی طرح کھینج رہے ہیں تو ہم تو خود ہی آپ تک پہنچ جائیں گے مجذوب ہیں تیہ جذب سے کریں کر لیں گے سفر ہم رہبر ہمیں درکار نہ محتاج خضر ہم اٹھ جائے ابھی کام لیں ہمت سے اگر ہم اٹھ جائے ابھی کام لیں ہمت سے اگر ہم ایک یوں ہی سا پردہ ہے ادھر وہ ہیں ادھر ہم اگر ہمت کر کے اٹھیں تو خدا کو پا لیں گے خدا مل جائے گا وہ صبح کو آئیں گے یہ سنتے ہیں خبر ہم وہ صبح کو آئیں گے یہ سنتے ہیں خبر ہم ہم بھی انہیں دیکھیں گے جو دیکھیں گے سہرہ ہم یعنی صبح کا جو آخری فیر اتر رات کا صبح صادق سے پہلے کہا ہے کہ وہ اجلال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دنیا پر فرماتے ہیں اس وقت یہ صادق کہتا ہے وہ صبح کو آئیں گے یہ سنتے ہیں خبر ہم ہم بھی انہیں دیکھیں گے جو دیکھیں گے سہرہ ہم سو بار کیا اہد کے نہ جائیں گے ادھر ہم سو بار کیا اہد کے نہ جائیں گے ادھر ہم پھر شوق سے ہو گئے مجبور مگر ہم پھر شوق سے ہو گئے مجبور مگر ہم دمبر تو بھلا کوئی ہمیں جی کے دکھا دے کر لائیں جس حال میں ایک عمر بس رہا ہم یہ کس حال میں ایک عمر بسر کی ہے کیسے مجاہدات اور ریاضات کی جو ہے وہ تڑپوں تڑپ کے ساتھ ہم اللہ کی طرح جا رہے ہیں کوئی دمبر کے لئے جی کے تو دکھائیں شان کے ساتھ دمبر تو بھلا کوئی ہمیں جی کے دکھا دے کرلائیں ہیں جس حال میں ایک عمر بسر ہم خود کو بھی تیرے عشق میں ہم غیر ہی سمجھے خود کو بھی تیرے عشق میں ہم غیر ہی سمجھے جی بھر کے نہ دیکھا کہ لگانے نہ نظر ہم اب شغل ہے اب شغل ہے دن رات توافے کوئے جانا اب شغل ہے دن رات توافے کوئے جانا منزل پہ پہنچ کر بھی ہیں مشغول سفر ہم اب شغل ہے دن رات توافے کوئے جانا منزل پہ پہنچ کر بھی ہیں مشغول سفر ہم گویا کہ جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے تواف کرتا ہے اس کے جو اس کے جو توافے کوئے جانا اس کے تراب تک گھومتا ہے منزل ملنے پہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے یہ ایسا سفر جیسے حج میں پہنچے یہاں سے جب اللہ کے گھر پہنچے رکا نہیں وہ سفر اب تواف کی شکل میں سفر جاری ہے تواف سے سفر مروہ میں دوڑے وہاں سے نکلے مینہ وہاں سے عرفات پھر مزدلفہ پھر مینہ تو گویا کہ اس کے بعد پھر واپس تو کہنے کا مرسل ہے یہ ایسا سفر عشق ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اب شغل دن رات توافے کوئے جانا منزل پہ پہنچ کر بھی ہیں مشغول سفر ہم اب صبح ہوئی اب وہ اٹھے اب وہ صدارے آثار سر دیکھتے ہیں قبل سہرہ ہم اتنا نہ بڑا خود کو رہے حد عدب میں اے شوق اے شوق ہوئے جاتے ہیں غستاخ نظر ہم اتنا نہ بڑا خود کو رہے حد عدب میں اے شوق ہوئے جاتے ہیں غستاخ نظر ہم کیا وقت ہے کیا لطف ہے مسرور ہے دنیا کیا وقت ہے کیا لطف ہے مسرور ہے دنیا اور یادِ شبِ وصل میں بیزارِ سہرہ کیا وقت ہے کیا لطفِ مصرور ہے دنیا دن کے صویرے میں دنیا خوش ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ صویرہ ہونے پر پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ رات گزر گئی کیونکہ رات جی ہے وہ مناجات کا وقت تھا کیا وقت ہے کیا لطفِ مصرور ہے دنیا اور یادِ شبِ وصل میں بیزارِ سہرہ در پردہ کوئی پردہ نشین دیکھ لیا ہے اب ہور بھی آ جائے تو ڈالیں نہ نظر ہم کیونکہ ظاہر ہے کہ در پردہ کوئی پردہ نشین دیکھ لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی خاص جو نصیب ہو گئی ہے اب جو کوئی ہور بھی آ جائے ہم ادھر سے ہٹنے والے نہیں کہ خدا کی نور سے ہم مرم بروگ ہیں در پردہ کوئی پردہ نشین دیکھ لیا ہے اب ہور بھی آ جائے تو ڈالیں نہ نظر ہم ہر دم جو تصور بھی ان کا روخِ روشن ہر دم جو تصور بھی ان کا روخِ روشن پاتے ہیں شبِ غم میں بھی آثارِ سہرہم تو یہاں تک یہ آدھی نظر میں نے آپ ازار کسانوں پیش کی